پورے ہم نے جب سے اپنے ماں باپ اور اس کے بعد قائد آدم کے بعد بندہ ہی اب دیکھا ہے جو ہماری سوچتا ہے ہمارے بچوں کی سوچتا ہے اپنی نہیں سوچتا میری بات سنو خان صاحب ان لوگوں کو چاہیے تھا جو کہ ان لوگوں نے حاصل کر لیا ہے ہمیں ان سے زیادہ چاہیے آدھا گھنٹہ وارٹر پم چورنگی پہ اکیلی کھڑی رہی ہوں اپنے خان کے لیے یہ ہماری ریڈ لائن ہے اگر خان کو نہیں چھوڑا میں وارٹر پم چورنگی پہ اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی اگر خان کو کچھ ہوا اب ہم کسی صورت واپس نہیں جائیں گے جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کریں گے ہم اپنی جان دے دیں گے یہاں پہ لیکن ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے خان ہمارے بچوں کا فیوچر ہے آپ کو پتے ہیں آپ کا فیوچر ہے ہماری تو گزر گی ریڈ لائن کروس ہو گئی ہے ریڈ لائن کروس ہو گئی تو ہماری بھی کروس ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہماری بھی کروس ری بھی بیٹے اب جب ریڈ لائن کروس ہو جائے نا تو یہ سمجھ لیجے ہر پاکستانی اب مجاہد بن چکا ہے ہم بھی اپنی جان دے دیں گے بس اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہوں گی میں دے دوں گی اپنی جان یہ بائیک کے آگے آپ نے عمران خان کو لگایا ہے اتنی محبت ہے آپ کو یہ پکچر کون لے کر آیا ہے میں لے کر آئی ہوں میں آدھا گھنٹہ وارٹر پم چورنگی آدھا گھنٹہ وارٹر پم چورنگی پہ اکیلی کھڑی رہی ہوں اپنے خان کے لیے یہ ہماری ریڈ لائن ہے اگر خان کو نہیں چھوڑا میں وارٹر پم چورنگی پہ اپنے آپ کو آگ لگا دوں گی اگر خان کو کچھ ہوا میں نے بتا دیا سب کو آگ لگاؤں گی میں اپنے آگ یہ میرے بھی دل کی ورڈز ہیں اور یہ سب لوگ کی بات ہے بیٹے سب کے دل کی آواز ہے there is no stopping now you have crossed our red line خان ہمارے بچوں کا فیوچر ہے آپ کو پتے ہیں آپ کا فیوچر ہے ہماری تو گزر گئی آپ کا فیوچر ہے خان پورے ہم نے جب سے اپنے ماں باپ اور اس کے بعد قائد عادم کے بعد بندہ ہی اب دیکھا ہے جو ہماری سوچتے ہیں ہمارے بچوں کی سوچتے ہیں اپنی نہیں سوچتا اپنے فلیٹوں کی نہیں سوچتا آپ بتائیں اس کو کیا اسکولوں کی اس کے بچوں کو ضرورت ہے اس کو یہ بچوں کو صاف پانی کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو ضرورت ہے وہ ایک سپورٹ مین ہیرو ہمارے لیے کیا ہو گیا ہم نے اس کو کیا کر دیا آج ہم گھر سے نکلیں ہمیں گرفتار کرو ہم فرائی پین اپنے ساتھ لائیں ہمیں گرفتار کرو ہم جیلوں میں جائیں آپ کی آنکھوں میں آسو کیوں ہے یا ربس عمران خان جائنا ہمارے ریٹ لائن جب عمران خان گیا تو ہم بھئی ادھر مر جائے گا آج مر جائے گا لیکن نہیں جائے گا آئیس روٹ سے نہیں جائے گا آج مر جائے گا لیکن نہیں جائے گا جب تک عمران خان رہا نہیں ہوگا تو ہم لوگ بیدھ رہے ہوگا اسی روٹ پر ہوگا کیا ہوا تمہاری آنکھوں میں آسو کیوں ہے اپنے خان کے لیے خان کے لیے خون کا آخری کترہ بھی دیں گے انشاءاللہ جب تک خان کو یہاں سے ریاں نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم جائیں گے نہیں آج گھر جانے کا دن ہی نہیں ہے یہ جو اتنا بڑا ایک حادثہ ہی اس ملک کے ساتھ جو ہو گیا ہے ہماری آخری امید عمران خان صاحب ہے ان کو جس طرح ان کے ساتھ بدردی سے ان کو گسیٹ کر بنا وارنٹ کے لے کر جایا گیا ہے آپ کیا کریں گے کیمرے کے آگے آواز ہی نہیں نکل دی ریڈ لائن کروس ہو گئی ہے بھائی ریڈ لائن بھی کروس ہو گئی ہے سہیے اب تم لینا ہے نہیں اس پہ بس میں آج آپ لوگوں سے کہتی ہوں آج میرے خان کو اب یہ لے گئے مجھے نہیں بتا مجھے ہال اٹھ رہے ہیں کہ خان کو کچھ میں پاکستان چھوڑ دوں گی میں اپنے میاں سے لڑکے سعودیہ چھوڑ کے پاکستانی تھی اب میں میرے دو بچے تو ویسے ہی باہر پڑھ رہے ہیں ان کو میں کہتی ہوں آنا اس ملک کو سوارنا یہ ہمارا ہے وہ ہمارا کبھی نہیں ہے ہرا پاسپورٹ ہو جائے لال پاسپورٹ ہو جائے گناہ بھی ہرا پاسپورٹ اپنا ہے مت بھولنا لیکن میں قسم کھا کے کہا کہ میں اس پاکستان میں خان کے بغیر نہیں رہ سکتی چھوڑ کے چلیں گی میں پاکستان چھوڑ دوں گی ملک تبا ہو گیا پکچر لے رہے ہو کیا کر سکتے ہیں کبھی سنائے کہ کبھی گدر انہوں نے شہروں کو گرفتار کیا انہوں نے شہر کے موہ پہ ہاتھ ڈالا ہے اور ہم اس کے جو چیتے ہیں انشاءاللہ ان کے موہ میں ہاتھ ڈال کے اپنی شہر کو واپس دیں گے انہوں نے جو جالی گرفتاری کیا ہے جو جالی پرچے بنایا ہوا ہے یہ ہمارے خان کے اوصلے کو بلند نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ میں غلاموں کی غلامی نہیں کروں گا اپنی جان دے دوں گا ہم اس لیڈر کے سپاہیے ہم بھی اپنی جان دیں گے اپنی لیڈر کے لیے اور یہاں سے نہیں آٹیں گے جب تک یہ عمران خان کو رہا نہیں کرتے سب چھوڑ کے یہاں ہی بیٹھیں گے اور اتجاج کریں گے چاہے اس میں ہماری جان بھی چلی جائے اتنا پیار گڑتی ہیں ہم یہاں ڈھائی بجے سے بیٹھے ہوئے اتنی شیلنگ میں آپ کو دکھاتے ہوں گے گولیاں رہی ہیں انہوں نے ہم پہ شیل پہ کہیں گے شیل مل نہیں رہا مجھے شیل پہ کہیں گے شیل کو لات ماری ہے شیل کو اڑتے ہوئے لات ماری ہے ناخن ٹوٹا ہے بھائی بھاگے نہیں ہے کھڑے میں بیٹھے میں آفیس کی چھوٹی آفیس ختم یہی یہ گھر ہے یہاں یہی بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ اب میں اپنے آپ کو اگر خان کو نہیں چھوڑا اور خان کو کچھ بھی اور اس کی جان کو میں بھی اپنی جان دوں گی وارٹر پم چورنگی پہ میں اپنے آپ کو آگ لگاؤں گی اپنے آپ کو بھی ختم کر دوں گی اس لیے ہمارے بچوں کا مستقبل خان کے ساتھ ہے اگر اسے کچھ ہوا تو ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے ہم بھی مر جائیں گے ہم بھی اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے ہم مر جائیں گے ایسا کیا ہے عمران خان میں جو لوگ اس کے لیے جان تک دینے کے لیے آپ کو بھی معلوم ہے سب کو معلوم ہے سچا اماندار نیڈر لیڈر کسی سے ڈڑتا نہیں ہے پکتا نہیں ہے جھکتا نہیں ہے کسی کے آگیا اور اپنی قوم کو بھی نہیں جھکنے دیتا ہے اس نے شہور دے دیا ہے ہمیں شہور آگیا ہے آپ کا دل کیا کہتا ہے خان صاحب واپس آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے دیکھیں میرا بلیف کیا ہے میرا بلیف اپنے رب پہ ہے میرا رب کیا کہتا ہے سورہ رحمان میں حل جزاؤ الاحسانی اللہ الاحسان ٹھیک کہہ رہی ہوں جس کے معنی یہی ہیں کہ احسان نیکی کا بدلہ میں نیکی میں ہی دیتا ہوں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے میرا آپ کا وعدہ نہیں ہے تو عمران خان کو ہم سب دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح اپنے ملک کے لیے بے لوس کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے نا صرف ایک لیڈر ہے جس میں نفس متمینہ اللہ پاک نے دی ہے صحیح ہے نا اسے لس نہیں اسے گرید نہیں اسے خواہش نہیں اور کسی چیز کی اسے کیا کمیے جائے انام سے بیٹھے باہر کھائے پیئے ایش کرے تو وہ ہمارے لیے ہے نا اس کا بدلہ اسے ملے گا اور ہم لے کے آئیں گے اس کو ہم لے کے آئیں گے اس کو ہمارا کیا قصور ہے ہمارا قصور کیا ہے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے نکل رہے ہیں ہم اس ہونے والی مہنگائی کے خلاف بالخصوص لاوارس لاوارس کراچی والوں کے لیے اس کے حقوق کے لیے ہم نکل رہے ہیں ہمارا قصور سے بھی اتنا ہے ہم پر سٹیٹ فائرنگ ہو رہی ہم پر شیلنگ کر رہے ہیں میں اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں میں اداروں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس ہونے والے ظلم کے خلاف ایکشن لے اور عوام کو ان کا حق دلائے جائے کیا لکھئے گا کہاں سے ہے انکل آپ کراچی کے بھائی میں میرے پر خاص کہا ہوں کراچی میں رہتا ہوں میرا یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا عید والے دن مجھے اتنی ہارڈ گونیاں دیئے مجھے موشن لگے ہوئے میرے بھائی نے بولایا تم کو موشن ملے بولایا کچھ نہیں ہے تو موشن موشن میرے خان کو تکلیف ہوئی ہے عمران خان تو انڈیا کو بھی چاہیے کیا دیتے ہیں ہمیں کترینہ چاہیے کیا کریں جگہ ہے ہمارے پاس ملک کا بیڑا غرگ ہو گیا کترینہ چاہیے تو بھائی ریس ویس نہیں کریں کیا مطلب انجوائے نہیں کریں ریڈ لائن کروس ہو گئی ہے ریڈ لائن کروس ہو گئی ہے تو ہماری بھی کروس ہو گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بھی کروس بھی خواتین اس سے پہلے کبھی نہیں نکلے اتنی خواتین تیلے بھی نکلی ہیں آپ لیڈنے نہیں خان کسی اور کے لیے نہیں کسی اور کے لیے تو نہ نکلی ہیں نہ نکلی تھی نہ نکلیں گی کیونکہ لیڈر کبھی ایسا نہیں آیا نا this is the first time in the history of پاکستان کہ ایسا لیڈر نکلا ہے ایسا لیڈر ہمیں ملا ہے تو پھر اس لیے اس لیے نکلی ہی خواتین یہ ملک ہمارا برباد ہو رہا ہے اور آپ ہس کیوں رہے ہیں آپ کو دیکھتے خوشی ہو گئی آپ کی ویڈیو دیکھتے رہا تھا I love you اچھا کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے لیے ریڈ لائن ہے اب وہ ریڈ لائن کروس ہو گئی ہے تو آپ کو اس کا ریٹیلیشن نظر آ رہا ہے اور مزید انشاءاللہ کریں گے جب تک وہ ان کو ریلیز نہیں کرتے یا ہمیں نہیں بتاتے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے اور ان کو کہاں رکھا گیا ہے یہ اعتجاج اسی طرح چلتا رہے گا اپنی سولیڈریٹی اس شخص کے ساتھ شو کریں جس نے اپنا تن مندن اپنے بچے اپنا گھر سب کچھ اس ملک پہ وار دیا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے خان صاحب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے انشاءاللہ رات کو آئیں گے آج رات کو جو حالات دکھ رہے ہیں حالات جو دکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ رات تک ریلیز ہو جائیں گے آج رات خان صاحب واپس ہے انشاءاللہ سبح ناشتے کا پلان ہے پہنچنا تم حلوہ بڑی کھائیں گے بہت زیادہ شیلنگ ہے ہلکا سا بھی دعا آنکھوں میں جا رہا ہے تو بہت زیادہ جلن ہے آپ آنکھ ایک سیکنڈ بھی نہیں کھول سکتے بہت بری کنڈیشن ہے آنکھیں جل رہی ہیں شیلنگ ہو رہی ہے یہ شیلنگ ایسی ہوتی رہے گی اور اس ملک میں آگ لگتی رہے گی کیونکہ میرے دل میں بھی آگ لگ رہی ہے آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں میں بھی ایک دن مر جاؤں گا لال کلر کی گھنٹی دبائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں